اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم نے 30 فٹ بائے 30 فٹ پلاٹ کی پلاننگ کی ہے جیسا کہ یہ گرونڈ فلور پلان آپ کو نظر آرہا ہے تو اس کو سٹیپ بائے سٹیپ ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ ہمارا گرونڈ فلور ہے یہ 30 فٹ روڈ فرنٹ پالی سائیڈ ہے یہ ہم نے مین گیٹ رکھا ہے مین گیٹ سینٹر ہوں گے تو یہ پورچ ایریا ہے ساڑھے 8 فٹ بائے سوام نس فٹ کا پورچ سے یہ ہم نے سٹیپ بنائے ہیں سٹیر اپ پور رہے ہیں یہ فلور کے لیے ایدھر سے یہ گھر کی مین انٹرنس ہے جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ دائننگ آل ہے یہ ساڑھے 8 فٹ بائے سارے 14 فٹ کا دائننگ آل ہے تو ایدھر سے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ایریا ہے 10 فٹ بائے 10 فٹ کا تو ایدھر سے یہ ہمارا 10 فٹ بائے 10 فٹ کا بیڈ ہے اس کے ساتھ یہ کیچن ہے ساڑھے 5 فٹ بائے ساڑھے 8 فٹ کا ایدھر سے یہ وینٹیلیشن ہے اس کی یہ بیڈ روم کے وینٹیلیشن ہے یہ 20 فٹ کا روڑ جا رہا ہے اس سائٹ پہ ہمارا اس کے بعد یہ ہمارا بیڈ روم ہے جس کا سائز 10 فٹ بائے 10 فٹ ہے یہ ہم نے بیٹ لگایا ہوا ہے یہ اس کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے ونڈو دی ہوئی ہے ایدھر سے یہ ایک بیڈ روم ہے اس کی وینٹیلیشن ایدھر ہم نے پورچ پلی فائٹ سے کی ہے یہ بھی 10 فٹ بائے 10 فٹ اس کا سائز ہے تو یہ ہم نے چار فیٹ ڈیر ڈینچ بائی پانچ فیٹ کا یہ بات رکھا ہوا ہے یہ لابی سے ہم نے یہ ایک بات دیا ہوا ہے اس کا صاحب بھی چار فیٹ بائی پانچ فیٹ ہے تو یہ ہم نے واش پیسن لگایا ہوا ہے یہ ہم نے اوپنٹو سکائی ایریا رکھا ہوا ہے چار فیٹ بائی پانچ فیٹ کا ادھر سے یہ بیٹروم کی وینٹیلیشن ہو جائے گی کراس وینٹیلیشن ایک ہم نے یہ وینڈو دی اس کی ایک یہ باتروم کی ادھر سے اگزاس ہو جائے گی اور یہ باتروم کی اگزاس ہو جائے گی ادھر سے تو یہ 30 فٹ بائی 30 فٹ پلاٹ سائز نے ہم نے ایک دو تین بیڈروم دیئے ہوئے اور ایک کچین ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہے اور یہ ایک ڈائننگ آلہ ہے اور یہ ایک ساتھ پورچ ہے اسی کو ہم رینٹ پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر سے ہم سکیر اپ کریں گے تو یہ سارا پورشن ایک سیپریٹ پورشن ہو جائے گا جو ہم رینٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دو بات ہم نے کامل رکھے ہوئے ہیں اس کو ڈرائنگ روم والا بھی یوز کر سکتا ہے اور ادھر بیڈروم والا بھی یوز کر سکتا ہے تو یہ ہمارا گراؤنڈ فلور پلان تھا اب چلتے ہیں فرس فلور پلان کے طرف جیسے ہی ہم ادھر سے اوپر آتے ہیں فرس فلور کی طرف تو ادھر آئیں گے تو یہ ہمارا فرس فلور کا سٹیر کے سیریہ ہے ادھر سے ہم اینٹر ہوتے ہیں فرس فلور کی طرف تو یہ سیم بیڈروم آئے گا ٹین بائی ٹین فٹ کا ادھر سے آگے ہوں گے تو ایک اور بیڈروم آئے گا ٹین بائی ٹین فٹ کا اور یہ کچھن ہم نے دیا سارے پانچ بائی سارے آٹھ کا سیم گراؤنڈ فلور کی طرح تو ادھر سے ہم آئیں گے تو یہ دو بیڈروم ہیں ٹین بائی ٹین فٹ کے اور یہ دو کامل باتھ روم رکھے ہوئے ہیں کہ یہ دونوں بیڈروم والے ٹین السhaft türvinہ اس کو یوس کر سکتے ہیں اور یہ دونوں بیڈروم والے بھی ٹین س Cruise 피ارہ پیچھے اوپن ٹو سکائی ہم نے ویڈیلیشن کے لئے رکھا ہوا ہے اس سے یہ دو باتھ روم اور یہ بیڈروم کی اکھزاست کے لئے اور اس سائٹ پہ ہم نے بالکون ہی دی ہوئی ہے اس سائٹ پہ بھی ہم نے بالکون ہی دی ہوئی ہے تو یہ بالکل پلاننگ گراؤنڈ فلور کی طرح ہے صرف ہم نے یہ اوپر اس کو بیڈروم بنا دی ہے جیسا کہ یہ نیچے درائنگ روم تھا باقی پلاننگ یہ بالکل سیم ہی ہے یہ فرس فلور پہ ہم آتے ہیں تو بالکل سیم پلاننگ نیچے کی طرح ہے یہ گراؤنڈ فلور پہ نیچے درائنگ روم تھا تو ہم نے ادھر بیڈروم بنا دی ہے ٹین بائی ٹین کا باقی آلموس پلاننگ سیم ہی ہے تو یہ فرس فلور اس کو سیم ایسے ہی آپ سیکنڈ فلور بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے رینٹ پرپس کے لیے اس کو یوز کرنا ہے تو تو دوستو اگر آپ کو یہ پلاننگ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو مجھے امید ہے ناظرین یہ 30 فٹ بائی 30 فٹ چار مرلہ کی پلاننگ کے آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی پلاننگ کے ساتھ